موسیقی 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 ہو رہے بلکل اس کا ڈائریکٹل ایفیکٹ آم آدمی میں پڑھ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ اور یہ جو اپوزیشن ہے ان کی آپس کی لڑائی گورنمنٹ کو اکنومک پولیسیز ریفارم نہیں کرنے دے رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ امجد صاحب بھی موجود ہے تو یہ ان سے بھی آپ پوچھئے گا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے گرفتاریاں نہیں کی وٹسویور لیکن اکنومک پوائنٹ ایٹرویو سے عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے تین بڑے پرامیس کیے تھے کہ پاکستان میں سوا دو ڈھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہے ہم ان کو جب بھی ہم آئیں گے فوراں ان کو ہم سکولوں میں لے کے آئیں گے ہیلت کے لیے ہم بجٹ کو ڈبل کر دیں گے ہائر ایڈیوکیشن کے بجٹ کو ڈبل کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم خود کرپشن کو ٹارگٹ کر کے خود کیس فائل کریں گے ٹھیک ہے یہ جو تینوں چاروں چیزیں ایک تو پولیٹیکل اور سوشو پولیٹیکل جو چیزیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کا یہ سٹینس ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ایک کیس بھی فائل نہیں کیا یہ تو پرانے کیسز ہیں جس کے اوپر گرفتاریاں ہیں سیکنڈلی گورنمنٹ نے جو فائلڈل بجٹ اناؤنس کیا اس میں وہی چیز تھی چند ارب روپے بڑھا کے تعلیم میں کر دیئے اور جو دھائی کروڑ بچے جو سکولوں سے باہر ہیں وہ تو ابھی باہر ہیں بلکہ ان کی اماؤنٹ میں ابھی لیٹس فگر آپ کو بتا دوں وہ پونے تین کروڑ ہو گئے ہیں دو کروڑ پچھتر لاکھ پاکستانی بچے سکولوں سے باہر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کی یہ چپکلش جو بھی ہے یہ چلتی رہے گی لیکن ان بچوں کا کیا بنے گا صحت کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے صحت کار تو آپ نے انٹریوز کرواری ہے لیکن بینزیر انکم سپورٹ پروگرام جو چلوا تھا اس کو روک دیا ہے فیڈل حکومت نے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام ایون کے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے لیکن وہ چلے روک دیا ٹھیک ہے لیکن عام آدمی کے لیے وہ جو آپ نے کہا تھا مچھلی پکڑ لے کے بجائے کانٹا دیں گے وہ کانٹا کب پروائیڈ کریں گے یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے روزگار بھی نہیں ہے اب یہ چپگلش میں عام آدمی یہ پوچھتا ہے ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں اچھا یہ جو آپ سوال کریں نا یہ پچھلے دنوں جب میں مارکٹ میں گئی تھی لاجزن بجر تھا اس دن ہم نے مارکٹ سے شوف کیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے آپ گرفتاریاں سب کی کر لیں لیکن کیا وہ پیسہ بھی آپ واپس لے کر آ رہے ہیں یا نہیں لے کر آ رہے ہیں تو یہ عامدت صاحب چاہتے ہیں دھائی کروڑ بچے کب آئیں گے سکولوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام ہے جب ہم تعلیم صحت انفرسٹرکچر بلدیات کی بات کرتے ہیں تو عوام کو کہیں بھی ریلیف نہیں ہے صرف میں شجاہت صاحب پھر آپ سے سوال کرنا چاہوں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ سوال directly affiliated ہے عوام کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کی conditions کے ساتھ پانچ سال ہیں اس حکومت کے پاس پانچ سال میں آپ کو performance بھی دینی ہے آپ نے حکومت بھی چلانی ہے اور ریلیف بھی دینا ہے یہ تینوں چیزوں کا کس طرح سے جسے کہتے ہیں کیسے جیلن کر سکے گی حکومت آپ کو دکھائی دے رہا ہے کوئی ان کا set up یا ان کا force ہی کر رہے ہیں آپ چیز انٹریکشن ٹھیک ہے بلکل آپ نے صحیح کہا صحیح کہا کہ ایک تو گورنمنٹ کے اس وقت تین challenges ہیں ایک تو اس کا political front پہ challenge ہے دوسرا جو سب سے بڑا challenge ہے وہ economic front پہ اور ساتھ میں ابھی تھوڑا سا international front پہ بھی challenge اُبر رہا ہے جو کہ ابھی تک ہمارے overlook کر رہے ہیں لیکن شاید future میں near future میں پاکستان کو ایک کچھ international relation crisis کا بھی سامنا کرنا پڑے لیکن ہم economics اور political front کی بات کرتے ہیں سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ ہماری economy normally directly linked ہوتی ہے آپ کے political decisions تھے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے جو discount rates ہیں وہ rates جس کے پورا state bank جو ہے وہ lending کرتا ہے آپ کے bank کو یا bank عام آدمی کو قرضہ دے دا ہے وہ 13% ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اگر اپنا business شروع کرنا چاہتا ہے تو اگر ایک لاکھ روپے loan لے گا تو اس کو 13,000-13,000 روپے اس کو bank کو دینے پڑیں گے it means کہ آپ کے business میں کم سے کم کو 20-25% کا return ہوگا پھر وہ جا کے business کو start کرے گا تو ایک طرف تو پاکستان میں اتنے increased discount rate کی وجہ سے کوئی نیا business start نہیں ہونے جا رہا government of Pakistan جو یہ کہتی ہے کہ small and medium بلکہ micro small and medium enterprises جو ہیں وہ engine of growth ہیں ایک طرف یہ government کہہ رہی ہے کہ ہم چھوٹے entrepreneur کو promote کریں گے لیکن دوسری طرف 13% پہ آپ 15% پہ اس کو loan دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ micro small enterprises تو آپ کی ختم ہو گئی entrepreneurship پہ ویسے آپ کی ختم ہو جائیں گے it means کہ unemployment بڑھ جائے گی اس کے ساتھ government نے یہ کہا کہ ہم عوام کو relief دیں گے عوام کو relief کیسے دیں گے ٹیکسز کم کریں گے عام جو اشیاء ہیں ان کی جو prices ہیں اس کو کم کی جائیں گی لیکن جب آپ اس budget کو دیکھتے ہیں تو budget میں سب سے زیادہ taxes ان چیزوں پہ لگائے گیا جس کو ہم کہتے ہیں in elastic وہ چیزیں جو کہ بنیادی بنیادی ضروریات کی چیزیں جس میں آپ کی life saving drugs ہیں جس میں آپ کی کوئی روٹی کپڑا اور مکان کی چیزیں تو اس سے directly عام آدمی کی جو income ایک طرف تو income اس کی کم ہوگی دوسری طرف اس کی جو overall spending وہ بڑھ گئی ہیں اب ایسی صورتحال میں عوام جب یہ دیکھتے ہیں کہ government تو یہ جو billy چوہے کا game ہے کہ جی یہ اس کو گرفتار کر لی اس کو نہیں کیا اور economic measures کی بات نہیں کر رہے اس میں ایک اور جو important بات وہ یہ government نے budget میں یہ کہا کہ ہم 150 ارب روپے privatization proceed سے لیں گے اور خرج کریں گے کیا وہ کون سی government ہے یا وہ کون سا شخص ہے جو اپنے گھر کے assets کو بیچ کے اپنے اللے تلالے پورے کرے ٹھیک ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 150 ارب روپے کی اگر government کی organizations کو آپ بیچ رہے ہیں تو ان کو آپ reinvest کرتے long term میں اس سے profitability ہوتی لیکن بڑے دھڑلے سے اس کو declare کر دیا کہ ہم اس کو خرج کریں گے ministers کی salaries پہ اس کو government چلانے پہ خرج کریں گے اور total budget میں سے جو کہ 7000 کا budget ہے شجاہ صاحب کے عام آدمی انباریکیوں کو شاید نہیں جانتا لیکن زب ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں اور وہ سمجھ پاتا ہے کہ کس طرح سے جسے کہتے ہیں نا آداد و شمار کو آگے پیچھے کر کر کس طرح سے اداروں کے اداروں سے benefit بارائے راست حکومتیں اٹھا رہی ہوتی اوکے شجاہ صاحب اسی چیز کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے اور کہا گیا کہ نہیں ہم خود کنٹرول کر کیا آپ کو بتاتے رہیں گے کیا کوئی اس میں بھی کوئی رفٹ ہے یا پھر یہ جسے کہتے ہیں انٹرنیشنلی اگر چیزوں کا پرائز بڑھا ہوتا ہے تو آبیسلی ڈالر ریٹ تو بڑھے گا دیکھیں ہمارا ہمارا روپی ویسے پہلے اوور ویلیوٹ تھا اب جیسے گورنمنٹ نے اس سے ہاتھ اٹھایا تو یہ درام سے نیچے گر گیا یہ لیکن ہر ترقی پرزیر ملک کا یہ یہی ڈیلیما ہوگا کہ گورنمنٹ کو کسی حد تک اس میں ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب آئی ایم ایف کے پاس ایگریمنٹ کے لیے گئی تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ان کے ساتھ ایگری کی جو کہ ابھی تک بھی عوام کے سامنے نہیں آئیں ان میں ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ تھی ریفارمز کی انسٹیوشنل ریفارمز کی انسٹیوشنل ریفارمز میں شاید گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بالکل سینٹل بینک کو انڈیپینڈنٹ شور دینا ہے اور انڈیپینڈنٹ اس حد تک کر دینا ہے کہ شاید یہ ہمارا روپیا جو آپ ایک سو پچاس پر ہے اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ ہنڈرینڈ سیونٹی فائی بے چلا جائے میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ہنڈرینڈ سیونٹی فائیو تک یہ چلا جائے گا اس کی میں دو ریزن بتا دوں گا کیونکہ آپ کا ٹائم کم ہے نہیں نہیں آپ پر آپ سے بات کریں جو ایمپورٹنٹ ریزن ہے اس کی وہ یہ کہ پاکستان کی اکنومک گروت اور سلگش ہونے والی ہے رکنے والی ہے بلکہ کم ہونے والی ہے جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بہت بری طرح سے متاثر ہوں گی شجاہ صاحب یہ اب میں آپ کو یہاں روکوں گی طریقے سے آپ کو اکنومک زون میں جہاں پرموشن چاہیے ہوگی ایکسپورٹ زون میں وہ بھی ملے گی باہر کا انویسٹر آپ کیا پیسہ لگانے کو تیار ہو گیا ہے آپ مجھے ایک نئی کہانی بتا دیں نہیں دیکھیں میرے خیال میں یہ روزی پکچر ہے ٹرو پکچر یہ ہے کہ اگلے چھے مہینوں میں آپ کی اکنومک گروت اور آپ کی ایکسپورٹس بری طرح سے کم ہونے والی ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ 13% آپ کا discount rate آپ کی جو production وہ پہلے ہی کم ہو چکی ہے ہماری ایکسپورٹس ابھی جو بھی تھی اس سے کم سے کم ایک ڈیرھ بلین ڈالر اور کم ہو جائیں گی اس کی وجہ سے ایک ڈیرھ بلین ڈالر مجھے کم ہو رہا ہے آپ کا trade deficit اور بڑھ جائے گا اور آپ کا روپیہ ڈی ویلی ہوگا اب اسی لیے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ گورنمنٹ کوئی special package دے گی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے انڈسٹریز کے لیے لیکن انفرچنیٹلی بجٹ میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جیسے سپیشلی سمیڈا کے حوالے سے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ small and medium enterprises کے لیے گورنمنٹ کو special package اناؤنس کرے گی تاکہ ایکسپورٹس بڑھ سکے تو کوئی بھی ایسا اناؤنس نہیں ہوا تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کی مسادت سے کہ fasten your seat belt اپکورس چیزیں اور خراب ہونے والی ہیں آپ اچھا یاد رکھیں کہ number 175 ناصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھے لیکن ناصر صاحب یہ بڑی alarming situation ہے دیکھیں اگر 175 میں تو آج 156 157 point something 156 point something سن کے مجھے جھٹکا لگا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشیات سے پریشان ہو رہے ہیں کیا political ecumen جو ہمارے لوگ رکھتے ہیں کیا ان کو یہ situation نہیں دکھائی دے رہے ہیں ناصر صاحب ڈاک صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں ڈاک صاحب کی بات بالکل صحیح ہے جو ڈیکیٹر نے وہ negative ہیں اب تک اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک ٹریک پر آ گیا ہے وہ غلط کر رہے ہیں میں آپ کو ایک ڈاک صاحب بھی اگری کریں